السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں مائی چینل کرکٹ فورش ہے دوستو آج بات کریں گے افغانستان کے بہترین گینباز حامد حسن جو افغانستان ٹیم کے لئے ایک بہت بڑی کامیابی اس نے لائے ہے دوستو اس نے وفادار مومن اور افغانستان کے ینگ سٹروں کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کے پوری چاند کاریوں ملے گی اس ویڈیو میں تو دوستو اگر آپ افغانستان کرکٹ پلیئر کے اس لیفینے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور تبعید دوستو اگر بات کریں حامد حسن کے بارے میں جس طرح آپ جاندے کہ یہ بھی افغانستان کے ایک لیجنڈری فاس بولر تھے اس نے دوستو ریسنٹ ٹیم پر ایک انٹرویو دی ہے انڈی ٹیوی جرنالس کے ساتھ دوستو اس سے اس جرنالس نے اس سے بہت زیادہ سوال پوچھے گئے سب سے پہلے اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کی اتنی جلدی ریٹائرمنٹ لی انٹرنیشنل کریئر سے دوستو اس نے کہا کہ میرے بہت زیادہ انجری ہو رہی تھی میرے انٹرنیشنل کریئر میں جس کے وجہ سے میں آسانی سے نئی آتا تھا ٹیم میں یعنی بہت انجری کا شکار ہو رہا تھا اور دوستو اس نے یہ بھی کہ میں نے اس لیے ریٹائرمنٹ لیے کہ افغانستان کی ینگسٹروں کو چانس ملے یعنی اس کو پورا کا پورا چانس ملے کیونکہ افغانستان کی ینگسٹروں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موج اس نے یہ بھی کہا کہ افغانستان ٹیم کو فاسٹ بولر کی بہت زیادہ ضرورت ہے یعنی بہت زیادہ کمی ہے فاسٹ بولر افغانستان ٹیم کے اور جب بھی افغانستان میچ ہارتے ہیں تو فاسٹ بولر کی وجہ سے ہارتے ہیں یعنی فاسٹ بولر صحیح موجود نہیں ہے تو دوستو اس نے یہ کہا کہ افغانستان کے ینگسٹروں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اگر افغانستان ٹیم اپنی ویکنس کو مضبوط کرنا چاہتے تو وہ جتنے ینگسٹر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ چانس دیں تو دوستو یقیناً حامد حسن نے ینگسٹروں کے بارے میں ایک بہت اچھا پیغام دیا ہے دوستو یہ سیدھر اشارہ ہے وہ فادار مومن اور زیادہ رحمان جو افغانستان کے ینگسٹر ہے اور بہترین فاسٹ بولر ہے دوستو آپ لوگ کے ساتھ سے کہہ لگتا ہے کہ حامد حسن نے ایک اچھی بات کہی ہے ینگسٹروں کے بارے میں اپنا رائی کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں خدا حافظ